اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم بنائیں گے ڈومینوز ماربل کوکیز براؤنیز ریسپی جو بہت ہی مزیدار ہے یہ مینے دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے بہت ہی مزید کی ریسپی ہے تو بسم اللہ الرحمنہ یہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار ریسپی بنی کیسے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے 100 گرام بٹر لے لیے اس میں اگر اٹ کریں گے ہم دو عدد انڈے استعمال کریں گے اور اس بات کا اپنے خیال لکھنے کہ انڈے روم ٹفلیچر پر ہونے جائیں انڈوں کو چیک کر لیجئے گا اس کے بعد اس میں پورڈر شگر جائے گا ون گپ ٹھیک ہے اب چاہیں تو اس میں براؤن شگر بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس میں ہاف کپ آئل جا رہا ہے بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے اس کو بیٹر سے آپ نے اس کو 3 منٹ میں کر سکتے ہیں اس سے 10 سے 12 منٹ میں اچھا سا پون جائے گے آپ چاہیں تو بٹر ملٹ کر کے بھی آئے کر سکتے ہیں گرمی کا موصل ہے اس لیے بٹر ایڈلیں وہ پہلے ملٹ ہو رہا تھا میں 3 ٹی سپون آپ چاہیں تو ٹی بل سپون بھی آئے کر سکتے ہیں یہ ہاف کپ آپ کی چوئیز ہے ساتھ اس میں ہم ایک کپ میدہ شامل کریں گے ہم چھان لیتے ہیں آپ چاہیں تو بیکنگ سوٹر اور بیکنگ پوڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی چھان لیں یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون پوڈر ایڈ کر دیا اس کو جسے مکس کر لیں گے میرے ایسنس میں نے شامل نہیں کیا کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے آپ چاہیں تو شامل کر لیں کوکو پوڈر کی خوبت اچھی ہے بٹر کی میں نے بٹر سے گریز کیا ہے اس کو ملٹ کو اور اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے اپنا بیٹر کتنی ایزی میتھرڈ سے بلکہ تیار ہوگی کوئی بچہ بھی اس کو آرام سے بنا سکتا ہے آپ کی چوئیس ہے کہ آپ چاہیں تو اس میں دھوڑی کافی بھی آٹ کر لیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ ہے بہت ساتھ اچھا ہو جائے گا اور چاہیں تو اس میں براؤن شگر آٹ کر لیں بٹر سے بھی اس کی بہترین خوشبو آتی ہے کوکو پوڈر اچھے برینڈ کا ہوگا تو اچھا ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں ہاف کپ چوکلٹ ملٹ کر کے شامل کر دیں لیکن میں اس کے ٹاپ پہ آٹ کروں گی اس کے چنکس تو اس سے بھی اس کا بہترین مزا آئے گا آپ کی بائٹ میں جب چوکلٹ کا چنکس آئیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا تو آپ اس کا فائنل ایزرڈ لکھی گا آپ اس کے سکپ نہیں کیجئے گا یہاں پہ میں نے دو پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی تھی چوکلٹ چپ کی چوکلٹ چپ کی چوکلٹ چپ ایڈ کر رہی اور اس کی ریسپی میری چیل میں موجود ہے اس کا لنک ہے میں ڈسکپشن میں ایڈ کر دوں گے اب ہاتھوں بھی تھوڑا سوئل لگا کے ہم اس کو بنا لیں گے میں نے فیجر میں رکھا ہوا تھا اور اس ٹھیکی تھی ہے بہت ہی مزے داری انیکسی ریسپی ہے اس کو بنانے بھی بھی اتنا مزا آیا اور اس کا ریزرڈ بھی اتنا بہترین تھا اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزے دار تھا کہ یہ جلدی سے ختم ہو گئی تو مجھے یہ بہت اچھے لگی ریسپی اور بہت ہی مزار تھا بنانے میں میں شیئر کروں اپنی یوٹیو فیملی سے تو یہ کوکیز بنا کے میں نے اس کے ٹاپ پر ڈال دیں ابھی سے ہی اتنے مزے دار لگ رہی بغیر بیک ہوئے اسی طرح جتنی بھی بیٹر ہے اس کو میں اس میں کوکیز بنا کے ایڈ کر دوں گے تھوڑا سا اس کو مندر دبا دیں گے اس کو ٹاپ پر نگے گے پوش کریں گے تاکہ یہ نیجے چلے جائے اب چوکلٹ کی چنگز میں اٹھ کر دیں گے اس طرح ان کو بھی تھوڑا سا پوش کریں گے کچھ ٹاپ پر رکھیں گے کچھ ٹھوڑا سا پوش کر دیں گے آدھے اوپر اور آدھے نیجے اس طرح یہ بہت ہی مزیدار اور شان درسی ہماری کوکیز برانیز ریڈیو نے واڑی ہے کتنا اس کا بہترین لوگ کا آ رہا ہے جتنی آپ کی چوئیز ہے آپ نے زیادہ ڈال لی آپ زیادہ اٹھ کر لیں اور جتنی زیادہ اٹھ کریں گے کینہ نہیں ہوتنی زیادہ مجھے کی بنیں گے تو چوکلٹ لیورز کو تو چوکلٹ کے ہر چیز میں فلیور اچھا لگتا ہے انترہ سے تو بس ہم اس کو بیک کریں گے اپنے آدھے گھنٹے کے اس کو بیک کرنا ہے میں اس کو پتیلے میں بیک کروں گی جیسے اس کی بیک ہوتی تو میں آپ کو اس کا بہترین سا ریزرل دکھاتی ہوں کتنی بہترین ہماری یہ برونی کوکی سے ریڈی ہوئی ہے تو آپ دیکھئے کہ بیس میں بیک ہونے کے بعد میں اس کو نکالی اور اس کا ریزرل دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ زبردست ہماری جو یہ برونی کوکی سے ریڈی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں چوکلٹ کے چنگس واو اس کا ہر بائٹ مجیکل ہے آپ بنائیں گے تو آپ اندازہ ہوگے کتنی مزے داری ریسپی ہے تو میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے بھی اس کو بنانے اور کھانے میں بہت ہی مزہ